قرآن کریم محفوظ والمؤمن اللی فوز اشفالو فی البلوہ اعوذ باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نولیج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام اللہ تعالی نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو اس کے ساتھ ہی اس کے استعمال کے لیے وہ اشیاں بھی پیدا فرمائی جو اس کی صحت اور تندرستی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں انہی اشیاں میں سے ایک مسواق بھی ہے جو اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے بنی نو انسان تک پہنچائی نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسواق کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی پیروی کرنا ہے اور اس میں ہر مرض کی شفاہ ہے سوائے موت کے خواتین حضرت جو بات ہمیں چودہ سو سال پہلے بتائی گئی ہے آج سائنس اس کے بارے میں کچھ یوں کہتی ہے کہ انسان کے موں میں کچھ ایسے جراسیم بھی ہوتے ہیں جو برش اور پیسٹ استعمال کرنے سے دور نہیں ہوتے بلکہ ان کو صرف مسواق سے ہی دور کیا جا سکتا ہے ٹیب اور میڈیکل سائنس کا کہنا ہے کہ مسواق سے دماغ کو نہ صرف قوت ملتی ہے بلکہ اس میں تیزی بھی آتی ہے ناظرین اکرام ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بعض ایسے مریض ہوتے ہیں جو کانوں کے ورم پیپ اور درد میں مرتلا ہوتے ہیں اور مہنگے سے مہنگا علاج کروانے کے باوجود انہیں تکلیف سے نجات نہیں ملتی جب اچھی طرح ایسے مریضوں کی تشخیص کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مسوڑوں میں پیپ پڑ گئی ہے اور سارا موں تاپفن سے بھرپور ہے جب مسوڑوں کا علاج کیا جاتا ہے اور انہیں باقیدگی سے مسواک کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ساتھ ہی کان بھی بالکل صحت مند ہو جاتے ہیں اسی طرح آنکھوں کی بیماریوں اور نظر کے امراض میں بھی دانتوں کی عدم صفائی کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے کمزور بنائی کے مریضوں میں متعدد مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے مرض کے دیگر اسباب کے علاوہ دانتوں کے بارے میں ان کی غفلت سب سے بڑا سبب ہوتی ہے ماہرین کے تجربہ سے یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ تقریباً اسی فیصد امراض کی وجہ میدہ اور دانتوں کے نقص اور بیماریاں ہوتی ہیں اسی وجہ سے آج کل ہر تیسرا شخص میدے کے مرض میں مبتلا ہے خواتین حضرت تحقیق و تجربہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو ٹوتھ برش ایک دفعہ استعمال ہو جائے اس میں جراسیم کی تہہ جم جانے کے باعث دوبارہ استعمال کرنے سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ پانی سے صاف کرنے کے باوجود وہ جراسیم صاف نہیں ہوتے اور اپنی نشنما برقرار رکھتے ہیں مزید یہ کہ برش کے استعمال سے دانتوں کے اوپر والی چمکیلی اور سفید تہہ اتر جاتی ہے یوں دانتوں کے درمیان خلا پیدا ہو جاتا ہے اور دانت مسوروں کی جگہ چھوڑتے جاتے ہیں لہٰذا غزا کے جو ذرات دانتوں کے خلا میں پھنستے رہتے ہیں وہ دانتوں کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں اور بلاخر سارے جسم میں بیماریوں کا باعث بنتے ہیں اس لیے ان مسئبتوں سے بچنے کے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیجئے یعنی مسواق کا استعمال صبح و شام متواتر کیجئے اور تندرستی قائم رکھئے حضرت ابو خیرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وفد میں شامل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیلو کے درخت کی لکڑیاں مسواق کرنے کے لیے ہمیں تحفے میں دیں ناظرین اگرام اس سے زیادہ آسان اور کون سا مذہب ہو سکتا ہے جو آپ کی صفائی کو ہی آپ کا نصف ایمان قرار دیتا ہو آپ سے گزارش ہے کہ خود بھی مسواق کریں اور اپنے دوستوں کو بھی تلقین کریں اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ